کچھ پرندے اپنے بچوں کی پشاپ کھا لیتے ہیں تو کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی پشاپ چونچ میں لے کر دور کئی گرا دیتے ہیں اور کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی پشاپ اپنے گونسلے میں ہی رہنے دیتے ہیں ناظرین آج آپ کو ان تین قسم کے پرندے کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پرندے کیوں ایسا کرتے ہیں تو معزز ناظرین سب سے پہلا جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے پشاپ کاتے ہیں یہ پرندے کیوں اپنے بچوں کے پشاپ کاتے ہیں تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جہاں تک میں نے سر کیا ہے اور مجھے جو پوائنٹ ملا ہے وہ یہ ہے کہ ان پرندوں کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے سٹمک کیا میدہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ ساری کیلے مکوڑوں کو حضم کر لے بلکہ ان کے جب پشاپ ہوتے ہیں تو اس میں بھی کافی ساری انرجی ہوتی ہے اور یہ پرندے اس انرجی کو ضائع کیے بغیر اپنے بچوں کے پشاپ کاتے ہیں اور دوسرے جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پرندے اپنے بچوں کے پشاپ چونچ میں اٹھا کے دور کئی گرا دیتے ہیں اور یہ ایک سپیشل قسم کے پرندہ ہے یہ مطلب ایک ساپ پرندے ہے کہ اپنے بچوں کے پشاپ نہیں کاتے بلکہ اس کے علاوہ اپنے گونسلے کو بھی گندہ نہیں رہنے دیتے بلکہ اپنے بچوں کے پشاپ چونچ میں اٹھا کے دور کئی گرا دیتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے بچوں کے بھی یہ ایک اقل دیا ہوا ہے کہ جب ان کے ماں باپ گونسلے میں آتے ہیں تو اسی ٹائم اس کو خوراک دیتے ہیں اور خوراک کے ٹائم پر ہی یہ پشاپ کرتے ہیں تو اس پشاپ کو یہ اٹھا کے دور کئی گراتے ہیں اور گندہ کی گونسلے میں نہیں رہنے دیتے ہیں تیسرا جو خسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی پشاپ نہ توکاتے ہیں اور نہ چونچ میں اٹھا کے دور کئی گرا دیتے ہیں بلکہ اپنے گونسلے میں ہی رہنے دیتے ہیں اور سپیشل یہ پیجن جو بڑے بڑے کبوتر ہوتے ہیں تو وہ گونسلہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بچے پشاپ انس گونسلے میں ہی دیتے ہیں اور وہ کچھ اس کو دھیان نہیں دیتے بلکہ گندگی سارا کچھ اپنے گونسلے میں ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ تین خسم کی پرندے تھے جہاں میں نے سرچ کیا ہے تو سب سے سپیشل اور اچھا خسم یہ ہے کہ وہ اپنے گونسلہ ساپ رکھتا ہے اور نہ تو اپنے بچوں کی پشاپ کاتے ہیں لیکن ایک یہ خسم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پشاپ کالیتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اپنا گونسلہ تو ساپ رکھتے ہیں لیکن بچوں کی پشاپ کانا یہ ایک معمول سے خلاف بات ہے لیکن بس اللہ کی دیو ہی ان کے عقل ہے تو اسی بھی یہ چلتے ہیں اور جو سب سے لاسٹ ہے وہ بھی ایک گندہ ٹائپ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پشاپ اپنے گونسلے میں ہی رہنے دیتے ہیں اور اسپیشلی یہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو یہ پیجن ہے یا بڑے بڑے کبوتر جو گروہ میں یا کسی بیڈلنگوں میں گونسلے بناتے ہیں اور اس کے بچے پھر اسی میں ہی پشاپ دیتے ہیں اور گونسلے گندے رہتے ہیں تو یہ تین خسم کے پرندے تھے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں سے یہ بات ہے شیئر کرو تو ویڈیو اگر اچھے لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ